اسلام علیکم ناظرین شو بیس کلک چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سوتیلی مامتا کی اپیسوڈ 42 اور 43 میں کیا ہونے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارز نے سوفیہ کو کسی اور جگہ رکھا ہوا ہے اور اس بات کا علم علیزے کو نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہ جانتی ہے کہ مارز سوفیہ سے ملنے بھی جاتا ہے اگلی اقصات میں آپ دیکھیں گے کہ مارز کی بھابی سوفیہ اور مارز کو اکٹھے دیکھ لیتی ہے اور وہ ان کا پیچھا کرتی ہے یہاں تک کہ وہ جان جاتی ہے کہ مارز نے سوفیہ کو کہاں پر ٹھیرایا ہوا ہے وہ اس گھر کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کرتی ہے اور علیزے کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں لوکیشن بیٹی ہوں تم وہاں پر جلدی پہنچنا اس پر علیزے کہتی ہے کہ تم لوکیشن بتاؤ اس کے بعد علیزے اور مارز کی بھابی جہاں پر سوفیہ رہ رہی ہوتی ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہیں مارز ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے علیزے مارز سے غصے میں کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے وہی شہر ہو جس نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا آگے آپ دیکھیں گے کہ علیزے مارز سے ناراض ہو جاتی ہے مارز اس سے غصے میں کہتا ہے کہ تمہارے دل میں جو آتا ہے تم وہ کرو اور میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گا یہ کہہ کر وہ غصے سے گھر سے نکل جاتا ہے علیزے پیچھے سے اس کو آواز دیتی ہے لیکن وہ نہیں رکھتا وہ راستے میں غصے سے گاری ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف مارز کی بھابی اپنی چالوں سے باز نہیں آ رہی جب وہ اپنی چالوں سے سوفیہ کو مارز کی زندگی سے نہ نکال سکی تو وہ سوفیہ کے پہلے شوہر کو اپنے ساتھ ملانے کا منصوبہ بناتی ہے اور پولیس اسٹیشن جا کر سوفیہ کی شوہر بادشاہ کی زمانت کروا دیتی ہے جب بادشاہ کی زمانت ہو جاتی ہے اور وہ جیل سے رہا ہو کر باہر آتا ہے تو بادشاہ وکیل سے پوچھتا ہے کہ کون سا ایسا ہمدرد پیدا ہو گیا جس نے بادشاہ کی زمانت کروای ہے وہ وکیل مارز کی بھابی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اپنی گاڑی میں بیٹھی بادشاہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی زمانت کروای ہے بادشاہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے اب مارز کی بھابی بادشاہ کے ساتھ مل کر کیا چال چلنے والی ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکچر میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ